امتحان کی تیاری کے لیے طلبہ پر پڑھائی کے حوالے سے دباؤں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اساتذہ اور والدین کی جانب سے بار بار امتحان کی تیاری کے لیے نصیحتیں زور پکڑتی جاتی ہیں یہ خیال ہمارے معاشرے کے حد فرد کے ذہن و دل میں ہے کہ جس بچے کی رپورٹ کارڈ میں زیادہ نمبر موجود ہوں اس کی کلاس کے حوالے سے پوزیشن بہتر ہو تو وہ بچے ایک اچھا طالب علم ہے اور اگر کسی وجہ سے اس میں کامیاب نہ ہو پایا ہو تو اس کے سارے جہاں کی باتیں سننے کو ملتی ہیں مگر اب جدید تحقیقات کے مطابق تین گھنٹے کا پرچہ کسی بھی بچے کی ذہانت کا فیصلہ نہیں کر سکتا اور امتحانی نظام درحقیقت صرف اور صرف ان افراد کے لیے محدود ہوتا جا رہا ہے جو کہ سبق کو سمجھنے کی وجہ اچھا رٹ سکتے ہیں ماہرین تعلیم کے مطابق صرف زیادہ نمبر لینے سے کوئی طالب علم اچھا سٹورنم ثابت نہیں ہوتا اس کے لیے اس کی شخصیت کے دیگر پہنوں کو بھی دیکھنا چاہیے طالب علم سے مراد صرف کتاب یا کورس کا سلیبس یاد کرنے والوں سے نہیں ہوتی اگر بچہ نئی نئی چیزوں کو سیکھنے میں دلچسپی رکھتا ہو اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہو تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے اندر جاننے کا شوق ہے لیکن اگر اس کا شوق کورس کے لیے نہیں ہے تو قصور بچے کا نہیں بلکہ قصور ہمارا ہے کہ ہم اس کے لیے اس کا کورس دلچسپ کیوں نہیں بنا سکے ایسی صورتحال میں کورس بچے کو اس طرح سسکانا چاہیے کہ اس کے اندر اس حوالے سے دلچسپی بیدا ہو سکے بچے کی زندگی میں اس کی درسگا خصوصی اہمیت کے حامل جگہ ہوتی ہے جہاں وہ اپنے دن کا ایک بڑا حصہ گزارتا ہے اور یہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے وہ نئی نئی چیزیں سیکھتا ہے اگر وہ سکول جانا پسند کرتا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے اندر سیکھنے کا جذبہ موجود ہے اور وہ اس ماحول سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کرے گا بچے کے نساب میں شامل تمام مضمین کی نسبت حساب کا مضمون وہ واحد مضمون ہے جس میں رٹنے کا عمل کم ہوتا ہے بلکہ اس میں براہ راست ذہن کا استعمال ہوتا ہے اس لیے بچوں کو جانچنے کا ایک آسان طریقہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ وہ حساب میں کیسا ہے اگر وہ حساب کے مضمون میں دلچسپی ظاہر کرتا ہے اور اس کے سوالات کو حل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ذہنی اعتبار سے آپ کا بچہ ایک ذہین بچہ ہے جس طرح دن بھر میں بچہ مختلف مضمین پڑھتا ہے اور ان مضمین کو پڑھانی کے لیے سکول میں مختلف اساتذہ ہوتے ہیں اگر بچہ اپنے اساتذہ کے ساتھ ایک اچھا تعلق رکھتا ہو اور ان کی کہی ہوئی باتیں یاد رکھتا ہو تو یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی راہنمائی کرنے والے افراد اس کے زندگی کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں ایسی صورتحال میں بچے کا تعلق اس کے استاذ سے مزید مضبوط بنانا چاہے اور بچے کو بھی اساتذہ کا احترام کرنا سکھانا چاہیے تاکہ وہ ان سے سیکھنے کا عمل جاری رکھ سکے اگرچہ آج کے دور میں بچے موبائل فون اور کمپیوٹر کی وجہ سے کتابوں سے دور ہو گئے ہیں مگر اس کے باوجود کتابوں کی اہمیت کم نہیں ایک اچھے طالب علم کا تصور کتابوں کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا اس کے لیے ضروری ہے کہ بچہ کتابوں سے جڑا رہے ہیں ضروری نہیں کہ یہ محبت صرف کورس کی کتابوں تک محدود ہے ایک کہانی کی کتاب یا تصویری کتاب بھی اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے جتنی کہ کورس کی کتاب کی اہمیت ہوتی ہے کیونکہ کتاب کسی بھی صورت میں ہو علم کا وسیلہ ہے اس لیے اگر آپ کے بچے میں کتاب سے محبت ہے تو اس کی کلاس میں پوزیشن کچھ بھی ہو وہ ایک اچھا طالب علم ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا